اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و خیر ناصر و معین و صل اللہ علیہ محمد و آل محمد مولین کرام پندرہ شعبان المعظم کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتے ہیں پندرہ شعبان کی رات یعنی نیمہ شعبان کی رات بہت ہی بابرکت رات ہے دعاؤں کی اور مغفرت کی رات ہے اور روایات میں یہ وارد ہوا ہے کہ شب قدر کے بعد پورے سال میں اگر کسی رات کی فضیلت ہے تو وہ نیمہ شعبان کی رات ہے ویسے تو سال کی تمام راتیں خدا کی ہیں ہر دن خدا کا ہے ہر دن کا ہر گھنٹا خدا کا ہے لیکن خالق گائنات نے بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت انعیت کی ہے تو رات کی فضیلت کے حوالے سے پورے سال میں سب سے زیادہ فضیلت شب قدر کیا ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا اس کے بعد پندرہ شعبان کی بڑی فضیلت ہے امام جفر صادق علیہ الصلاة والسلام امام باکر علیہ الصلاة والسلام سے یہ روایت نکل کرتے ہیں کہ پندرہ شعبان کی رات بڑی فضیلت کی رات ہے بڑی عظمت کی رات ہے شب قدر کے بعد پورے سال میں کوئی بھی رات اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتی اس میں خداون متعال کا تقرب حاصل کرنا چاہیے اور خداون متعال نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ اس رات میں کسی بھی سائل کو رد نہیں کرے گا دعائیں مستجاب ہوں گی اور دوسری روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں روزی تقسیم ہوتی ہے عمر کی معاد لکھی جاتی ہے کہ کس کی کتنی عمر ہوگی حج والوں کی لسٹ بنائی جاتی ہے کہ اس سال کس کس کو حج نصیب ہوگا اور فرمایا کہ بنی قلب جو ایک بہت بڑا قبیلہ ہے بنی قلب کے بکریوں کی تعداد کے برابر جتنی ان کے پاس بکریہ ہیں ان بکریوں کے جتنے بال ہیں ان کی تعداد کے برابر خداون مطال لوگوں کو بخش دیتا ہے بہت ہی عظیم رات ہے بہت ہی بابرکت رات ہے اور اس کی برکت میں چار چاند امام زمان جلاللہ تعالی فرجہ و شریف کی ولادتِ بہ سعادت نے بھی لگا دیے ہیں کہ اس امام کی ولادت پندرہ شابان کو ہوئی ہے اس رات کے کچھ عامال ہیں سب سے پہلا عمل گسل کرنا ہے اسلام نے جہاں پر معنوی طہارت کا احتمام کیا ہے وہاں جسمانی طہارت کو بھی اہمیت دی ہے آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں اپنی روح کو پاک کرنا چاہتے ہیں اپنی روح کی پاکیزگی کے ساتھ اپنے جسم کو بھی پاک کریں دھوئیں گسل کریں اور روایت میں یہ وارد دعا ہے کہ اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں اسلام نے پاکیزگی کا بہت زیادہ تحقیدی حکم سادر کیا ہے اس لئے بار بار وضو کرنا چوبیس گھنٹے وضو میں رہنا عبادت قرار دیا گیا ہے اور وضو پر وضو کرنے کو نورن علی نور سے تعبیر کیا گیا ہے آج جس ہم ماحول میں اس وبا کی آفت میں مبتلہ ہیں وہاں تاکیر کی جا رہی ہے پاکیزگی کی صفائی کی تو اسلام نے پہلے سے ہی ہمیں یہ تاکیر کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وضو کی حالت میں رہو بار بار وضو کرو وضو پر وضو کرنا نورن علی نور ہے پوری رات کو عبادت میں دعا میں مناجات میں بسر کرنا چاہیے پوری رات بیدار رہ کر عبادت کرنی چاہیے امام ذن العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو بھی مومن اس رات کو جاگ کر عبادت میں بسر کرے گا اس دن اس کا دل زندہ رہے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اس عبادت کی برکت سے اس کا دل زندہ رہے گا اس رات کا ایک اہم عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے روایت میں وارد ہوا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی ارواح سے مسافہہ کرے اسے چاہیے کہ آج کی رات امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے اگر کوئی کربلا نہیں پہنچ سکتا تو کم از کم اتنا ہے کہ اپنے گھر کی چھت پر جائے اور دائیں بائیں دیکھ کر سارا آسمان کی طرح بلند کر کے یہ جملہ کہے اسلام علیکہ یا آبا عبداللہ اسلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہو تو اس کے لئے ایک حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے بہت بڑی فضیلت اور سال کی کوئی ایسی مناسبت نہیں ہے جس میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت مستحب نہ ہو شاید اس کا راز بھی یہی ہے کہ اگر آج تم عبادت کر رہے ہو تو یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کی قربانیوں کا تو جو بھی عبادت کرو اس عبادت میں اس کی زیارت کو ترک نہ کرو دعا کمیل جو ہم ہر ہفتے پڑھتے رہتے ہیں شب جمعہ اس کی اصل رات بھی یہی ہے اسی رات میں امام علی علیہ السلام نے جناب کمیل کو یہ دعا تعلیم فرمائی تھی دعا کمیل کی اصل رات یہی ہے اور دعا کمیل کی جتنی برکات ہیں اس رات میں اس کے پڑھنے سے حاصل ہوں گی دشمنوں کوئی شکست ناکامی ان کا مکر اور بھریب ختم کرنے کے لیے روزی میں برکت کے لیے دعاوں کی قبولیت کے لیے کرز اور مرض کی دوری کے لیے دعا کمیل بہت ہی زیادہ مفید اور بابرکت ہے اس رات کے عامال میں سے ایک عمل نماز جعفر تیار ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے جس میں چار رکعتیں پڑھی جاتی ہیں دو دو رکعت کر کے صبح کی نماز کی طرح لیکن ان میں تین سو مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جاتا ہے جس کی اپنی مقصوص ترطیب ہے جو مفاتح الجنان وغیرہ جیسی کتابوں میں مذکور ہے خاص طور پر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تسبیحات اربع سو مرتبہ پڑھنا آج کی رات میں بہت زیادہ سواب رکھتا ہے اور اس سے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں نمازوں میں آج کی رات مختلف نمازیں وارد ہوئی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام اشاد فرماتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد دو رکعت نماز پڑھی جائے جس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے نماز ختم کرنے کے بعد تسبیح جن کی تلاوت کی جائے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی یہ نماز پڑھے گا اور دعا کرے گا چاہے اس کی دعا آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہو تو بھی خدا قبول کرے گا اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آج کی رات ہماری دعائیں سب کے لئے ہوں دعاوں کو محدود نہ کریں صرف اپنے لئے دعا نہ مانگیں سب کے لئے دعا مانگی جائے اور مختلف نمازیں ہیں سو رکعت نماز ہے اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی قضا نمازوں کو پڑھ رہے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اپنی چھے دنوں کی قضا نماز پڑھ رہیں تاکہ آپ کی قضا نماز عدا بھی ہو جائے اور ان سو رکعتوں کا آپ کو ثواب بھی مل جائے سجدے میں کچھ مقصوص دعائیں ہیں جو سجدے میں پڑھنی ہیں جس کی تعالیم خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے دی ہے اور مختلف چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں ایک دعا یہ ہے جس میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ خدایہ مجھے اپنی ایسی خشیت اور اپنا ایسا خوف عطا فرما جو میرے اور گناہ کے درمیان حائل ہو جائے جس کے بعد میں گناہ نہ کروں ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما جس سے میں تیری رضایت حاصل کر سکوں اور ایسا یقین عطا فرما جس کے ذریعے سے دنیا کی تمام مسیبتیں میرے لئے آسان ہو جائیں انسان کو اگر خدا پر یقین ہو بروسہ ہو تو پھر اس کو کوئی مشکل مشکل نہیں لگتی اور اس دعا میں امام زمان کی دعا اور ان کے ذریعے سے دوسری دعائیں کرنا فضیلت رکھتا ہے اور قبولیت کا اہم سبب بھی بن سکتا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات اس عظیم و شان رات کی برکت کے صدقے میں جو موجودہ وبا کی کیفیت ہے اس کو دور کر دے تمام امین کو اپنے حفظ امان میں رکھے ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے امام زمان کے دہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے عوان و انصار میں شمار فرمائے و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ